دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید قدرت نے ہمارے سیارے زمین کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے کہیں اس پر جا بجا بڑے بڑے دیو حیکل پہاڑ کھڑے کر کے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیئے ہیں تو کہیں تاحد نظر ہزاروں میل لمبے نیلگوں سمندر پھیلا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے کہیں انواہو اقسام کے درختوں سے مزین جنگلات اگا کر اس دھرتی کو سرسبز کر دیا تو کہیں اسے سہراؤں نخلستانوں اور ریگستانوں میں لپیٹ کر ہزاروں میل تک پھیلا دیا اس حوالے سے دیکھے تو پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند خوشنصی ممالک میں ہوتا ہے جہاں یہ نعمتیں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل اور سہراؤں جیسی دولت نے اس خطہ زمین کو انتہائی اہمیت کا حامل بنا دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی پاکستان کے چند بڑے سہراؤں کے متعلق بتائیں گے دوستو پاکستان میں بین القوامی اہمیت کے حامل چار بڑے سہراؤں موجود ہیں جو پاکستان کے تقریباً دس فیصد رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں ان سہراؤں میں چولستان، سہرائے تھر، سہرائے تھل اور سہرائے خاران شامل ہیں چولستان لفظ ترکی کے لفظ چول سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے ریت چولستان کو مقامی زبان میں روحی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے چولستان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بہاولنگر، بہاولپور اور ظلعہ رہیم یارخان کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا سہرہ ہے سہرائے چولستان جنوب میں پاکستان کے سب سے بڑے سہرہ، تھر سے جا کر ملتا ہے چولستان اور تھر کا زیادہ تر حصہ بھارت کے رقبے میں آتا ہے دوستو چولستان کی تاریخ کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں برس قبل چولستان ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا چار ہزار قبل از مسی دریائے ہاکڑا کے کنارے تہذیب ہاکڑا شروع ہوئی یہ تہذیب بارہ سو قبل از مسی تک پوری آب و تاب کے ساتھ موجود رہی کیونکہ اس وقت دریائے ہاکڑا اپنے راستے پر روان تھا تقریباً چھ سو قبل از مسی میں دریائے کا پانی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گیا اور یہ عظیم تہذیب اپنے انجام کو پہنچی ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ایک وقت چولستان میں تین کتاروں میں چار سو قلعے موجود تھے اور کچھ قلعے تو ایک ہزار قبل از مسی قدیم تھے انہی قلعوں میں چولستان کا مشہور و معروف قلعہ دیراول بھی شامل ہے جسے دھراور بھی کہا جاتا ہے یہ قلعہ بہاولپور سے اسی کلومیٹر کی مسافت پر سہرا کے وسط میں موجود ہے اس قلعے میں ایک سرنگ موجود ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سرنگ دلی تک جاتی تھی لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی قلعے کے بالکل سامنے دلی کی جامعہ مسجد کی طرز پر بنی ایک قدیم مسجد بھی ہے جسے عباسی مسجد کہا جاتا ہے یہ مسجد مسجد نواب بہاول خان نے اٹھارہ سو انچاس میں تعمیر کروائی تھی چولستان کے زیری علاقے کو ہاکڑا کہا جاتا ہے اس علاقے کے ٹیلوں کی بلندی دو سو فٹ تک ہوتی ہے آندھیوں اور توفانوں سے چولستان میں جہاں ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکتے ہیں وہیں یہ مختلف شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں چولستان میں پانی کی ہمیشہ قلت رہتی ہے یہ سہرہ اب خوشک سالی کا مستقل مسکن ہے پانی کو ترستے ہوئے دو لاکھ انسانوں کے لیے اس سہرہ میں سترہ سو ٹوبے ہیں جو بارش کے بعد پانی زخیرہ کرنے کا واحد اور اہم ذریعہ ہیں چولستانی معیشت کا انحصار زیادہ تر گائے بکریوں اور بھیڑوں پر ہے مگر موسم سرما میں یہاں مختلف قسم کی دستکاری اور مٹی کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں یہاں کی مٹی کے برتن پنجاب سمیت پورے ملک میں اپنی خاص اہمیت رکھتے ہیں دوستو چولستان میں ہر سال ایک جیپ ریلی بھی منقد ہوتی ہے یہ پاکستان میں موٹر کار کا سب سے بڑا تہوار ہے پہلی تین روزہ چولستان ریلی نو فروری سے گیارہ فروری دو ہزار پانچ کو منقد ہوئی تھی اور اس کے بعد اس تہوار کو سالانہ بنیادوں پر منقد کیا جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں سہرائے تھر کی سہرائے تھر کراچی سے کموں بیش چار سو کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا سولوہ بڑا سہرہ سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا نوہ گرم ترین سہرہ بھی ہے اس کا رقبہ تقریباً دو لاکھ مربع کلومیٹر ہے جس میں ایک لاکھ بیس ہزار مربع کلومیٹر بھارت کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ سہرہ دا گریٹ انڈین ڈیزرٹ بھی کہلاتا ہے سہرائے تھر پاکستان کے جنوب مشرق اور بھارت کی شمال مغربی سرحد پر واقع ہے اس کی تین سو پچاس کلومیٹر تک کی سرحد ہمسایہ ملک بھارت سے ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے تھر کا علاقہ سمندر کے نیچے تھا پھر موسمیاتی بدلاؤ کی وجہ سے سمندر پیچھے ہٹتا گیا اور بارش کی کمی اور دیگر اسباب نے مل کر اسے ایک ویران اور سنسان نخلستان میں بدل دیا اس سہرہ میں تاریخی مساجد مندر گری نائٹ کے پہاڑ نمک کی جھیلے اور زیر زمین کوہلے کے وسیع زخائر موجود ہیں نباتات اور اہوانات سے مزین یہ خطہ اپنی خوبصورتی میں منفرد مقام کا حامل ہے تھر میں ننگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، چھاچرو، کھینسر اور ڈپلو کو خاص مقام حاصل ہے اور اس میں تقریباً سولہ لاکھ سے زائد افراد بستے ہیں مقامی آبادی جھوپڑوں میں رہتی ہے جسے چونڈرا کہا جاتا ہے تھر کے مسلمانوں اور ہندووں کی جھوپڑیاں شکل میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں تھر میں موسم چوماسہ کو خاص مقام حاصل ہے یہ موسم چار مہینے رہتا ہے اور اس کی برسات میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے یہاں کی زہرات میں کالا، تل، سفید، تل، گوارا، مکعی، جوار، ٹمانٹر، اسبغول، پیاز اور گاجر کی کاشت بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بغیر کھاد کے بھی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں مور، تلور، تیتر اور ہرن جیسے نایاب و خوبصورت جانور تھر کا حصہ ہیں مگر پانی کی کمی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے یہ دن بہ دن ناپید ہوتے جا رہے ہیں سہرائے تھر میں زہریلے قسم کے سامپوں کی کسرت ہے مرکز سہت صرف قسموں یا شہروں میں ہیں اور وہاں بھی سامپ کاٹے کی ویکسین کی اکثر ادم دستیابی کی شکایت رہتی ہے تھر کے باسی اسی وجہ سے کئی بار تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں سہرائے تھل پنجاب کے ایک سہرہ کا نام ہے جسے کسی زمانے میں دوابہ سندھ گاغر کہا جاتا تھا یہ سہرہ پوٹوہار اور کوہ نمک کے جنوب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میاوالی، جنگ، بھکر، خوشاب اور مظفر گھڑ کے علاقوں پر مشتمل ہیں سہرائے تھل کی لمبائی 190 میل اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر ہے خوشاب سے میاوالی کے جنوب کا سارا علاقہ سہرائے تھل پر مشتمل ہے دریائے سندھ سے نکالے جانے والی نہر علاقے کو سہراب کرتی ہے جس سے ریت کے ٹیلے اب سرسبز کھیتوں میں بدلتے جا رہی ہیں لیکن اس سے علاقے کا سہرائی پن ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں گریٹر تھر کینال کا منصوبہ بھی مکمل کیا گیا ہے جس سے تھل کی زمینیں سہراب ہوتی ہیں گریٹر تھر کینال کا خیال پہلی مرتبہ انگریز دور میں پیش کیا گیا یہ منصوبہ اس کے بعد بھی کئی بار زیرے بحث آیا پاکستان بننے کے بعد ایگزیکٹیو کمیٹی آف نیشنل اکنومک کانسل میں یہ معاملہ 1970 میں بھی پیش ہوا مگر پزیرائی حاصل نہ کر سکا بلاخر 16 اگست 2001 کو اس وقت کے سدر جنرل مشرف نے 30 عرب روپے اس منصوبے کے لیے مختص کیے اور اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا دوستو تھل ایک ذریعی علاقہ ہے جس میں گندم جوار گوارہ باجرہ سرسوں کالے چنے اور سفید چنے جیسی فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ سوغات ملک بھر میں مشہور ہیں تھل کی بنیادی زبان سرائکی ہے لیکن کچھ جگہ پر لہجے کے بدلاؤ کی وجہ سے اسے تھلوچی بھی کہا جاتا ہے تھل کے ثقافتی میلوں میں نورپور تھل کا میلا میلا بابا سیدن شاہ میلا پیر شاہ صغیر اور ماری شاہ صغیر میلا قابل ذکر ہیں ان میلوں میں آج بھی لوگ اسی ذوق کو شوق سے جاتے اور لطف اٹھاتے ہیں سہرہ خاران شمال مشرقی بلوچستان میں واقع ہے اسے عام طور پر ریت کے سہرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ خطہ بنیادی طور پر خوشک اور بھوری بھوری ریت پر مشتمل ہے جو تاحد نظر پھیلی ہوئی ہے رکبے کے لحاظ سے اس کا تخمینہ بیس ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ لگایا جاتا ہے سہرہ خاران ایک ریتلا اور پہاڑی سہرہ ہے اس لیے اس کی زمین آپ پاشی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے زراد کے قابل نہیں ہے اور یہاں کوئی فصل نہیں اگائی جا سکتی دوستو خاران کے حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سکندر اعظم جب راجہ پورس کو شکست سے دوچار کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے خاران ہی کا راستہ چنا تھا یہ سہرہ پاکستان کے دوسرے جوہری تجربے کا مقام بھی ہے پاکستان نے تیس مئی انیس سو اٹھانوے کو یہاں اس مقام پر ایٹمی تجربہ کیا تھا خاران کی معیشت کی بات کی جائے تو یہاں پر کاروباری بنیادوں پر کپاس سے بنے ہوئے خوبصورت کالین تیار کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں حکومت پاکستان اگر ذرا سی توجہ ان سہراؤں پر دے تو ان مقامات کو سیاحتی مراکز بنایا جا سکتا ہے جس سے یہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوگے دوستو آپ پاکستان کے سہراؤں کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے شکریہ